دوستوں آج کی اردو ڈشنری میں بات ہوگی لفظ اقامت اقتباس اور اقتدار پر تو شروعات کرتے ہیں لفظ اقامت کی تفصیل سے اقامت بنا ہے قیام سے یعنی رکنا ٹھہرنا قرار بھی کہتے ہیں اس کو کسی جگہ ٹھہرنا مستقل قیام سکونت مسکن سبات اور قائم رہنا کسی جگہ ٹھہرنا یا استھائی یا آ استھائی روپ سے وشرام ہونا پڑاؤ نوازستان استھائیتو اور کریانوین کرنا سٹے پرمننٹ ریزیڈنس سٹینگ ڈویلنگ اور لوجنگ جیسے الفاظ اس کے لیے انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں شیف ابراہیم زوغ کا ایک شیر ہے یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے اس کے بعد لفظ اقتباس اقتباس کا مطلب ہے انتخاب نقل تحصیل اخذ استفادہ اختصار خصوصا یہ جو استعمال ہوتا ہے وہ کسی مضمون بیان یا کتاب وغیرہ سے منوان یا انتخاب و اختصار کر کے اس کا کوئی حصہ نقل کرنا یا بیان کرنے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں اقتباس وہ عبارت جو کسی مضمون یا کتاب وغیرہ سے منوان یا اختصار یا انتخاب کے ساتھ نقل کی جائے کسی پستک لیک یا کعوی سنگرہ میں سے آوشکتہ نسار واقعوں کا ادھارن اپنے پستک میں دینا ادھارن سنکوچت چنا ہوا آنش اس کو ہم انگریزی میں ایکسٹریکشن ڈرائیونگ آبٹیننگ کوٹیشن اور سیٹیٹیشن کے علاوہ پیراغراف بھی کہتے ہیں سراج فیصل خان کا ایک شیر ہے تیری حیات سے جڑ جاؤں واقعہ بن کر تیری کتاب میں میرا بھی اقتباس رہے اس کے بعد لفظ اقتدار اقتدار کا مطلب ہے قدرت طاقت اختیار غلبہ تسلط اروج اور حکومت ادھکار شکتی ستہ راشاسن پربھتو اور آتنک جیسے شبد اس کے لیے ہندی میں استعمال ہوتے ہیں آتنک جیسے شبد اس کے لیے بس کانٹیکس پر ڈیپینڈ کرے گا کہیں کہیں اگر نیگیٹیو ہے تو ضرور اس کا مطلب یہی نکلے گا آتھارٹی پاور مائٹ ڈگنٹی رینگ انفلوینس اور کنٹرول جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں خلیق الزمان نسرت کا شیر ہے ارباب اقتدار سے میرا سوال ہے یہ دور ارتقاء ہے کہ دور زوال ہے تو دوستو اسی شیر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ